بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھک ٹھاک ہیں خیالیہ سے ہیں جناب آج کافی دیر کے بعد ملاقات کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر آج ہم یہ سیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈوائسز آپ استعمال کر رہے ہیں اولڈ ورجن کے اندر ہے یعنی یو بی کیوٹی کی جتنی بھی آپ ڈوائسز استعمال کر رہے ہیں 5 گیگا کی ہیں یا وہ کہلیں کہ 2.4 گیگا ہرٹس کی ڈوائسز ہیں ان کا فرمویر اپ گریڈ کرنے کا آج ہم طریقہ کار سکھیں گے کہ کیسے ہم فرمویر اپ گریڈ کرتے ہیں اور ہم کیسے کسی بھی یعنی کی ڈوائس کا بینہ یعنی نوٹیفکیشن آئے ہم کیسے اپنی ڈوائس کا فرمویر اپ گریڈ کر سکتے ہیں خود سے یعنی ڈانلوڈ کر کے خود اس کے اندر کیسے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر یہی کچھ سکھیں گے تو چلتے ہیں اور میں آپ کو پریکٹیکل کے اندر یہ سب کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے جناب ہم نے یہ تمام کام کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنا کروم بروزر کھول لیتا ہوں سوری کروم بروزر آپ کھول لیں میں نے پہلے اپنی ڈوائس کو اپن کیا ہوا ہے تو کروم بروزر کھول لے کے بعد آپ کسی بھی ڈوائس کو کھول لیں جس کا آپ نے فرموئر اپگریڈ کرنا ہے یہ میں نے سمجھانے کے لئے یہ ڈوائس پاور بیم ایم فائیو کو اپن کیا ہوا ہے آپ 2.4 کی کھول لیں یا جتنی بھی ڈوائسز ہیں اولڈ ویجن کے اندر ہوگی ان تمام ڈوائسز کو جن جن کے اندر آپ نے یہ سورٹ ویر انسٹال کرنا ہے وہ ڈوائسز آپ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کرنے سے پہلے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اگر میں نے جو تیربہ کیا ہے یعنی کہ جو یو بی انٹی والوں کے جتنے بھی سورٹ ویر ہیں ان کو میں نے ایک ایک کر کے انسٹال کر کے دیکھا ہے میں اپنے تیربے کی بنا پر یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ جو میں اس وقت کرنٹ ورڈن چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس سکس پوائنٹ سی فور پوائنٹ سیون کا جناب ایکس ڈبلیو کے اندر کرنٹ ورڈن چل رہا ہے پاور بیم کے اندر یہ پاور بیم کے اندر ہی نہیں ہے بلکل میرے پاس جتنی بھی ڈوائسز ہیں فائیو گیگا کی ہیں کیونکہ جناب جو فائیو گیگا کی ڈوائسز ہوتی ہیں ان کے اندر عمومن طور پر ایکس ڈبلیو کی سیریز کے اندر ہم ورڈن انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ڈوائسز ہوتی ہیں ٹو پائنٹ فور گیگا ہٹس کی ان کے اندر ہم نے ایکس ایم کے ورڈن کا یعنی کہ استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ڈوائسز ہے اس کو ایکس ڈبلیو کا ہی ورڈن کہلے کے سپورٹڈ کرتا ہے ایکس ایم کا نہیں کرے گا جو ڈوائس کا ورڈن ہوگا وہ ہی آپ اس کا انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو جناب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اب سسٹم میں چلیں سسٹم میں جانے کے بعد ایک طریقہ اور ہوتا ہے ابھی میرا یہاں پر نوٹیفکیشن نہیں شو ہو رہا لی تو جو میری ڈوائس تھی لائٹ بھی وہ میں نے اتار دی ہے اس کا نوٹیفکیشن شو رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ کا نیا ورڈن ہے اس کو اپ ڈیڈ کریں آپ کو اپ ڈیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں زیاری بات ہے جب کسی بھی قسم کا اگر آپ ورڈن اپ گریڈ کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کافی امپرورمنٹ کی ہوتی ہیں یعنی کہ کافی حد تک کہہ لے کہ اچھے فیچرز اس میں ڈالے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فیچرز ڈالے ہیں کیوں ڈالے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جناب اگر آپ بڑا ورڈن اسٹال کریں گے تو آپ کی ڈوائس پر لوڈ بھی پڑے گا ٹھیک ہے زیاری بات ہے لوڈ پڑے گا تو نیٹ کی جو پروفرمنس ہوگی پہلے سے آپ کی پروفرمنس کہہ لے کہ وہ خراب ہو جائے گی میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ڈوائس لگی ہوئی ہیں زیادہ تر فائیو گیگا کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹو پائنٹ فور کی نسبت ٹھیک ہے ابھی میرے پاس ٹو پائنٹ فور کی ڈوائس جو ہے وہ کہہ لے کہ یو بی ان ٹی والوں کی نئی لگی ہے لیکن جو ٹو پائنٹ فور کی ڈوائس جو ہوتی ہے اس کا ٹرانس میٹے سی سی کی لیول وہ سیونٹی پار سیونٹی فائی پر آ جکا ہوتا ہے چاہے آپ نئی ڈوائس ج لیں ابھی میں یہ پریکٹیکل نہیں کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو کے اندر جب میں کسی ڈوائس کو پکڑوں گا تو اس کے اندر ورجن میں آپ کو بتاؤں گا کر کے جو آپ زیرو پوائنٹ یعنی ٹو پائنٹ زیرو کا جو ورجن اسٹرال کرتے ہیں اس کا کتنا آپ کو فیدہ ملتا ہے چھوڑیں وہ بعد میں کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے جناب آپ نے فرمویر کہاں سے ڈھونڈنا ہے کہاں سے حصل کرنا ہے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پا لکھا ہوا چیک فار اپ ڈیٹ چیک ناو پر کلک کریں آپ نیچے آپ یہ دیکھیں وہ کیا رہے ہیں گو ٹو یو بی کیو ٹی نیٹ ورکس ڈونلوڈز یہ ڈونلوڈ والے پیج پر آپ کلک کر کے اس کو اپن کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کہاں پر آپ پہنچ چکے ہیں یہ یو بی انٹی والوں کی جو ویب سائیڈ ہے اس پر آپ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم ڈریکٹ آگئے ہیں اب اس کا میں دوسرا طریقہ کار کوئی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس یعنی کہ یہ ڈونلوڈ کا اپشن نہیں آرہا ویسے تو جناب سبھی ڈوائسز کے اندر یہ آجاتا ہے اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے آپ خود سے بھی کہہ لے کہ گوگل کے اندر لکھ کر اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اب یو بی انٹی فرم ویر آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد ڈونلوڈ یو بی کیوٹی پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب جناب یہ سائیڈ پر دیکھ چکے ہیں سبھی ڈوائسز کے نام شو ہو رہے ہیں اس ہی سیریز کے اندر جو نام ہے وہ سبھی ڈوائسز کے یہاں پر آ رہے ہیں جہاں پر ائر میکس ہے آپ کی جو بھی ڈوائس ہے یونی فائی ہے ائر فیبر ہے کسی بھی قسم کی آپ کی ڈوائس ہے اس ڈوائس کا یعنی کہ آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پر سیلیکٹ کریں گے تو اس سیریز کے اندر جتنی بھی ڈوائسز ہوں گی وہ آ جائیں گی ہماری جو ڈوائسز ہے جناب ائر میکس ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم راکٹ ایم فائیو ایم ٹو یا جو بھی ڈوائسز استعمال کرتے ہیں یہ ائر میکس کی سیریز کے اندر ہوتی ہیں اب یہ ہماری جو ڈوائس ہے یہ سادھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پاور بیم ایسی کی جنریشن کے اندر نہیں ہے بلکل یہ سادھی ایک ڈوائس ہے تو اس کے لیے ہم یہ جو لکھایا ہے ائر میکس ایسی اسی پر ہی ہم نے کلک کرنا ہے اب اسی پر ہم نے کلک کیا تو نیچے آپ کو ائر میکس ایم سیریز اسی پر آپ نے کلک کرنا ہے ایم سیریز پر اب دیکھیں کہ ایسی یعنی کہ ایم سیریز کے اندر جتنی بھی ڈوائسز تھی وہ ان ڈوائسز کے نام آ چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیں لائٹ بیم نینو سٹیشن ہے پاور بیم اب جہاں پر آپ سیلیکٹ کریں آپ کی کونسی ڈوائس ہے اگر تو پاور بیم ہے نینو سٹیشن ہے آپ کی راکٹ ہے راکٹ کہہ لیں گے پریزم یا راکٹ ڈیش ہے آپ کی سبی کے نام یہاں پر ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب میری ہے جناب پاور بیم میری پاور بیم کیا ہے میری پاور بیم ایم 5 آئی آسو نہیں ہے بلکہ ایک سادہ ڈوائس ہے تو پاور بیم پر ہم کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو ایک نیچے ان تمام ڈوائسز کے مادل دکھائے گا ٹھیک ہے بہت سا آسان سا کام ہے جناب ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر انٹر دیکھ لیا کریں کوئی اس میں مشکل والی بات ہی نہیں ہے آسان سا کام ہے اب میرا جو کہہ لے کہ میری جو ڈوائس ہے یہ پاور بیم ایم 5 اب یہاں پر دیکھ لیں دونوں کے ورجن ہیں اگر آپ نے پاور بیم ایم 2 یہاں پر اس کا ورجن بھی ہے ایم 5 کا بھی ہے ایم 5 300 اس کے بعد 400 اور یہ نیچے ڈوائس ہے ٹھیک ہے اب میری جو ہے وہ پاور بیم ایم 5 400 ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پر انہوں نے کوئک سٹارٹ گائیڈ یہ وہ اپنی یہ کہلیں کہ ڈیٹا 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 ڈیوزر گائیڈ یہ سب کچھ دیا ہوتا آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں ویسے تو جب ڈوائس نہیں کھلیتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ تو ہم سی پاسٹ والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو یہ سبی کے سبی جو فرمویر ہوں گے اس کے جو شروع سے لے کر اینڈ تک آئیں گے ان سبی کا آپ کو یہ دکھائے گا کہ جناب یہ یہ فرمویر ہے اگر اب یہ دیکھیں جو نیا فرمویر آیا 2019 کے اندر آیا تھا رکھے ہیں سکس اشاریہ ٹو اشاریہ زیرو کا ٹھیک ہے یہ فرمویر لیکن کہ میں نے اس کو آپ گریڈ کیا تھا میں جب اس کو ڈاؤ لڈ کر کے اس کو اس کے اندر اسٹال کرتا ہوں تو ٹھیک ہوا جاتا ہے فرمویر ساری ہو جاتے ہیں اس کے اندر اسٹال ہے لیکن اس کے اندر جب اس کی پرفورمس بہت کم ہو جاتی ہے آپ کی ڈوائس کریں نہ کریں اس کی مگرنٹی نہیں رہتا لیکن جو میری ڈوائس ہیں وہ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر سی سی کیو لیول ابھی میری نائنٹی سے پلس ہے سی سی کیو لیول جب میں یہ اسٹال کروں گا اگر میں دو کنیکشن لگاتا ہوں یہاں پر میرا ایک کنیکشن ہے دو ایک یا ایک سے زیادہ لگا لیتا ہوں کنیکشن یہ نہیں ہے کہ کنیکشن میں لگاتا ہوں تو پھر ہے ابھی میری دیکھ لیں کسی انشاءاللہ اور ویڈیو کے اندر ہے میں آپ کو پروو بھی اس کا دوں گا کیونکہ ویڈیو بھی جو ہماری وہ نمبی ہو جائے گی اس لیے میں یہ آپ کو پروو نہیں دے رہا اس کے اندر ابھی میرا سی سی کیو لیول ٹھیک ہے آپ بھی اپنی ڈوائسز کا سی فر پوائنٹ سیون یا پھر سی فر پوائنٹ کہ لے کہ سکس یہ کر لیں ان دونوں ورژن یہ بیسٹ ورژن ہے جناب میں نے کہہ لے کہ بہت ہی یہ یہ تمام ورژن ہیں ان کو سب ہی کو میں نے اسٹال کیا اسٹال کر دیکھا اچھا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ایکس ڈیو ڈیو ٹھیک ہے زیرو پائنٹ سیون والے پر اس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کا اپشن دیا یہاں پر کلک کر لیں کلک کر لیا آئیو سیکٹ پر کلک کر لیں اس کی ٹیمز کنڈکشن یہ وہ سب کچھ دیکھ لیں ڈاؤنلوڈ فائل پر کلک کر لیں اب دیکھیں میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہویا تو ٹھیک ہے جناب دوبارہ کر لیتے ہیں اس میں کوئی تینشورلی بات ہی نہیں ہے اب یہ فرم ویر ہمیں مل گیا ٹھیک ہے ہم نے ف ان کی ویب سیٹ سے اٹھا لیا جہاں سے میں نے فرم ویر اٹھایا ہے وہاں سے اسی ویب سیٹ سے اپنے لینا ہے وہی اس کو کہلیں کہ اٹیچ ہوگا وہی فرم ویر اس کے لیے بہتر ہوگا اب سسٹم میں آجائیں فرم ویر ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب ہم نے اپنی ڈوائس کے اندر انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے جناب اب کچھ ریکوائرمنٹ سن لیں جب آپ کسی بھی قسم کی ڈوائس کا فرم ویر اپگریڈ کرتے ہیں چاہے آپ کے پاس میکرو چاہے آپ کے پاس جناب یو بی انٹی کی کسی بھی قسم کی ڈوائس ہے موبیل جو سیل فون ہوتے ہیں آپ کے یا آپ کا سسٹم ہی کہہ لیں کسی بھی قسم کا سسٹم یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے دورانے اپ گریڈ یا دورانے یعنی کہہ لیں کہ جب آپ سوٹ ویر انسٹال کر رہے ہوں اپنی ڈوائس کے اندر تو اس ڈوائس کو اپنے بند نہیں کرنا اگر خدا نہ خاصتہ کہہ لیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے یا کسی اور انفکشن کی وجہ سے یعنی کہ سوٹ سوٹ ویر اپ ڈیٹنگ کے دوران اگر آپ کی ڈوائس بند ہو جاتی ہے تو آپ کی جناب ڈوائس ڈیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈیڈ ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی آپ کی ڈوائس وہ سوٹ ویر مکمل انسٹال نہیں ہوگا اس کو ڈیڈ ڈوائس کو بھی میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤ گا اس پر کہ اگر آپ کے پاس ایسا مسئلہ آجاتا ہے تو وہ آپ کی ڈوائس کسی کام کی نہیں رہتی وہ کہلیں کہ وہ سیل بھی نہیں ہوتی کسی کو کوئی اور لے بھی نہیں سکتا اسے وہ اس کا پیج نہیں اوپن ہوتا تو پھر اس کے پاس کہلیں کہ نہ اس کی کوئی لائٹی مگرہ کہلیں کہ بلتی ہے تو ویڈیو جناب بہت لمبی ہو رہی ہے تو اصل ٹوپک کی طرف جاتے ہیں تو چوز فائل پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اب دیکھیں ہم نے کہا پر میں نے ڈاللڈ پہلے سے کیا ہوا تھا جو اس کا فرمویر تھا یہ نیچے پڑے ہو گئے یہ دیکھیں ایکس ڈیوج ایو زیرو سیون کا فرمویر میں نے یہ پہلے بھی میرا یہ ہی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپلوڑ کے بٹر پا کلک کرنا ہے یہ چوز فائل کر لیے نہیں ہے یہاں پر آپ کی فائل آجے گی اسے آپ نے یہ دیکھ لیں اسے آپ نے جو کہلیں اس کو اپلوڑ کرنا ہے اس پر کلک کیا ہے اپلوڑ پر کلک کرنا ہے دیچے آپ کو شوک کر رہا گیا کہ اپلوڑ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ دیکھیں آپ کا اب فریمور اپ اپ لوڈ ہو چکا آپ کی ڈوائس کے اندر ٹھیک ہے ابھی اس کو انسٹال کرنا پڑے گا انسٹال کرنے کے لیے آپ نے اپ ڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے میں نہیں کروں گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا فیلال کنیکشن چاہ رہا ہے اس ویسے ڈسٹرب جو کہہ لیں کہ آگے ہمارے کلائنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے اس لیے میں یہ نہیں کر رہا آپ نے یہاں پر اپ ڈیٹ کے آفشن پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ کی ڈوائس سے ایک بار ری بوٹ ہوگی آپ کا جو ورژن ہوگا وہ کہہ لے کہ چینج ہو جائے گا آج ہاپ دوستو کہ آپ کو یہ بات میری سمجھ لگی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ بٹن پر کلک کر لیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ٹھیک ایک یا دو منٹ کے اندر اندر آپ کی ڈوائس واپس آپ کے اسی آئی پی سے دوبارہ ری ڈیکٹ ہوگی دوبارہ آپ کی ڈوائس کھلے گی ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک یہ سمجھ لگی ہوگی آپ اپنی ڈوائس کے اندر اگر آپ کا سی سی کیو لیول کم آ رہا ہے ٹرانس میٹر سی سی کیو لیول تو ایک بار آپ آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں یہ سورٹ ویر یہ سوری ورجن ٹرائی کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا جو انٹرنیٹڈ ڈس کنیکٹیوٹی ہوگی وہ بھی آپ کی جو حل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ اتنی تھی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے ویڈیو کو دوستوں کا ساتھ شیئر کیا کریں اور میں شکر گزاروں دوستوں کا جو ہماری ویڈیو واج کرتے ہیں اور نیچے میں کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو نیٹورک بھائی ہیں وہ بھی ایک نیا کام کرنا جا رہے ہیں اور ہم سے جو رابطہ کرتے ہیں بہت زبردست یار بہت خوشی ہوتی ہے تو ان کا بڑا شکر دارے ہیں تو اگر کسی بھی قسم اگر آپ پرابلم آتی ہے تو پرابلم ہم سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم آپ کو سلوشن بتا سکیں ٹھیک ہے دوستو ٹھیکس فار واشنگ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی سیریز کے ساتھ